قد جاتکم معزت من ربکم و شفاؤ لما فی الصدور و حدن و رحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمتہی فلذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجبعون اے لوگوں تمہارے پاس آگئی ہے نصیحت معزت تمہارے رب کی طرف سے وہ صرف معزت نہیں ہے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے شفاہ لما فی الصدور تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا کے روگے تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر مت جانا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤگے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے خدم ورحمت للمومنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھئے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئنگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے مععز کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقارہ میں فرمایا سم قصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد قسوہ یہودیوں سے خطاب ہے سم قصد قلوبکم من بعد ذالکا فہیق الحجارت وشد قسوہ اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے معزہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشر میں کسی زمانے میں وعظ کا براہ رواج تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی ہے بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا معزہ ہے قرآن مجید سب سے بڑا وعظ ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں تھرومبوسس نہیں جائنہ نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لئے قرآن شفا ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جڑ سے نکال کر پھیک دے گا قرآن حقیق یا ایوہ الناس قد جاکم معزت من ربکم وشفاؤن لما فی السدو وہ حودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے متر میں بھی س dallت Chand segunda یا افترین حقیق رهی قğıو رگ